موسیقی 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 تھی سرکار میں بھی جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں سر آپ کی اہمیت ستیپال ملک کا ہونا ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے وہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ایسا بولے در نہیں لگتا گھب رہتے نہیں ہیں سر اس لیے نہیں لگتا کہ میرے جو لیڈرز ہیں پارٹی کے یا سرکار کے ان کو جب مجھے لگے گا کہ میں ان کے لیے نقصان دے ہوں رو مجھے کہیں گے تو میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا میں چھوڑ کے باہر آ جاؤں گا پھر گاؤں گрыگرہ ہوئے بول دوں گا sir آپ کو لگتا نہیں کہ اب ہل نکلا چاہیے 110 دن ہو گئے ہیں آپ نے بولا کہ آپ کی پردھان مườ دن سے بھی بات ہوئی بھی بات ہوئی تمام لوگوں سے بات ہوئی آپ کو لگتا نہیں اس کا حل نکلنا چاہیے آپ نے بولا کہ اگر mspp بھی بات ہے تو یہ تو وہی تمام آپ نے جو باتیں کہیں ہیں اسی پر یہ کہ مس پر بات کرلیں آپ بھی ہل نکال دیں گے میں اس رائے کا ہوں کہ اس کا حل جلدی سے جلدی نکلنا چاہیے اور نکل جائے گا چونکہ دونوں کے view point میں بہت دوری نہیں ہے اور میں unofficially بہت لوگوں سے بات کر رہا ہوں دونوں پکش میں کہ اس کو جلدی سے جلدی سوٹ آؤٹ کرو اور یہ سوٹ آؤٹ ہو سکتا ہے کسان نیتاؤں میں بھی ایک سمجھداری ہے وکسٹ ہو رہی ہے کہ نہیں اس کو کہیں حل کرنا ہے اور سرکار میں بھی کوئی انریزیں مل نہیں ہیں نہ پردان منتری انریزیں مل نہیں ہیں نہ دوسرے لوگ ہیں تو اس کا راستہ نکل سکتا ہے اس میں تو صرف جو لوگ ہمارا نقصان چاہتے ہوں گے وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ حل نکلے میں شور ہوں یہ بہت جلدی حل نکل جائے گا سر بہت چھوٹی بات ہوگی بڑی وقت کم ہے ہم مل گئے آپ سے اتفاق سے تو آپ کو ہم نے ریکویسٹ کی آپ بات کرنے کو تیار ہوئے ہم سے بی جے پی کے نیتاؤں کے لیے بہت دکت ہو گئی ہے کچھ علاقوں میں چاہے وہ ہریانہو پسٹی میں اتر پردیش میں کہ وہ اپنے گاؤں سے بہار نہیں جا پا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے شروعات میں کہا کہ پارٹی کے لیے فائدے مند دیں تو کیا لگتا ہے کہ لانگ ٹرم میں بی جے پی کوئی آنڈورہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہیں اگر یہی ایٹیٹوڈ رہے گا تو بہت نقصان ہو جائے گا لیکن اگر ہم سمجھداری سے کام کریں تو ہمارا ہی رہے گا وہ میں گیا تھا جب اپنے گاؤں کے پاس میٹنگ میں ابھی چار دن پہلے تو پانچ سات ہزار لوگ تھے سارے کسام تھے کسی نے کچھ نہیں کہا چونکہ انہیں پتا تھا کہ میں اس پکشکا ہوں کہ کسانوں کی باتیں سننی چاہیے ماننی چاہیے لیکن اگر آپ کسانوں کو یہ کہنے جاؤ کہ تم پاگل ہو تم غلط کر رہے ہو تم بھلا نہ کر رہے تو تم دکت میں آو گے چونکہ انگر لیویل ایلینیشن لیویل بہت آئی ہے گاؤں میں بہت ناراض گئی ہے کلی میں نے کلیپ دیکھی جس نے ایک ایملے کو اٹھا کے رن کھنڈی گاؤں میں اور گاڑی میں ڈال کے اور گاڑی میں لات مار کے بھگا دیا اور گالی گلوج پہ آ جاتے ہیں لوگ بہت خراب حالت ہیں جلد ہل نکلنا چاہیے جلدی سے جلدی اور نکل سکتا ہے کسان لیڈرشپ میں بھی ایک ریزنیبل نیس آ رہی ہے اور سرکار میں بھی وہ انتظار کر رہے ہیں سرکار کے باتچیت کے بلا گئے ہاں سرکار اب بلا کے باتچیت شروع کرنی چاہیے جب باتچیت ہو بھے جب ویتنام کی لڑائی ہو رہی تھی اور بم برس رہے تھے تب بھی پہر اس میں پی سٹوکس ہو رہی تھی تو کوئی بھی لڑائی ہو اس کے ساتھ ساتھ پی سٹوکس چلتی ہیں یہ ستیپال ملک صاحب تھے تھوڑی سے بات کی لیکن تھوڑی بات میں بڑی بات کی انہوں نے کہا بات کی باتچیت ہونی چاہیے اور انہوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید ان کے بیان سے پارٹی کا نقصان نہیں ہے پارٹی کا فائدہ ہے اور ان کے یہ بولنے سے شہد سرکار کی ساخ کسانوں میں تھوڑی بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ اکثر انہوں نے کہا کہ جب کوئی جانور مر جاتا ہے تو شوک سمیدنہ وقت کی جاتی ہے تو یہاں تو دو سو سے زیادہ کسانوں کی موت ہوئی ہے سیہوگی سچن گپتا کے ساتھ اور ستیپال ملک کیا کہہ رہے ہیں واقعے میں اہم رکھتا ہے کیونکہ جمہو کشمیر میں جب حالات اُتھر پُتھر مچے ہوئے تھے یہ وہاں کے راجعپال تھے اور مہا پر بھی پنچائت چناؤ ہوئے تھے آپ کو یہ بتا دی کہ آج ایک مہا پنچائت ہوئی ہے گازے پور میں اور نرےشٹے کہتیاں پر جو بھارتی کسان یونین کے جو نیتا تھے وہ تھے اور انہوں نے بھی یہاں پر آج صبح ستیپال ملک کی مدھستہ کو لے کر بات گئی تھی روی شنجن شکلہ کی ریپورٹ دیکھتے ہیں گازی پر بورڈر پر نگاڑوں اور تاشوں کے بیچ ہزاروں کسان خولی منا رہے ہیں پنچائت سے پہلے اس ترپدیش اور ہریانہ کے سیکڑوں کسان گیت سنگیت کے ذریعے تین مہینے سے آندولن کر رہے کسانوں کے اتصاہ کو بھی بڑھا رہے ہیں بدھوار کو بھارتی کسان یونین کے راستی ادھکش نریش ٹکیت اپنے سیکڑوں سمرت کو سمیت گازی پر بورڈر پہنچے یہاں دھرنے پر بیٹھے کسانوں سے ملاقات کر میگھالے کے راجپال ستپال ملک کی خوب تعریف کی اور کہا کہ سرکار کی طرف سے انہیں مدہستہ کرنی چاہیے کسان ان کی بات مانیں گے میگھالے کے راجپال ستپال ملک نے بیٹے دنوں باقپت میں کسانوں کا سمرتھن کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسانوں کو دلی سے کھالی ہاتھ سرکار کو نہیں بھیجنا چاہیے اور ایم ایس پی کو کانونی دائرے ملانا چاہیے جس دیش کا کسان اور جوان یہ ڈسسٹسٹسٹائیڈ ہوگا وہ دیش سرکار کر ہی نہیں سکتا اس دیش کو کوئی بچا ہی نہیں سکتا لیالا اپنی خورج اور اپنے کسانوں کو سنتشت کر کے رکھو گیہوں کی کٹائی اور تکھی گرمی کے باوجود کسان دلی کے بارڈر پر کرشی کانونوں کے خلاف ڈٹے ہیں سرکار کے ساتھ کسانوں کی ڈیڑھ مہینے سے کوئی بات چید بھی نہیں ہوئی ہے چھبیس مارچ کو کسان دیش بھر میں چکہ جام کر کے اپنی طاقت کا احساس بھی کرائیں گے موسیقی اس مہا پنچائت کے ذریعے ہولی منہ کر کسانوں کا عصہ کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے گازی پور بارڈر پر سچن گپتہ کے ساتھ رویس رنجن شکلہ انڈی ٹیوی انڈیا اور گازی پور سے اب سیدھے چلتے ہیں جنتر منتر ڈلی کے مکہ منتری باکھ لائے ہوئے ہیں راجپال کو ادھے طاقت دینے والے بل کا ویروض جتانے کے لیے ارون کے جیوال نے جنتر منتر پر آج دھرنا پردشن کیا کینڈر پر تیکھے پرہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دلی سرکار کا مطلب LG ہو جائے گا اب ساری فائلیں LG کے پاس جائے کریں گی سپریم کورٹ سمویدھان کو نہیں مانتے ہیں یہ تو دھوکہ ہو گیا اپنے ساتھ جنتہ نے ستر میں سے باسٹ سیتے ہمیں دی اپچناب میں بھی عام آدمی پارٹی جیتی ہے تو کیجری وال آئیے سنتے کیا کیا کہا ہے انہوں نے آج کس بات سے دکھی ہیں جنتہ نے آم آدمی پارٹی کو ستر میں سے سڑ سٹ سٹ دیں پھر دو ازار بیس میں چنا ہوئے جنتہ نے ستر میں سے باسٹ سٹ دیں پھر ابھی اپ جنا ہوئے MCD کے جنتہ نے MCD کے اپ جنا ہو میں BJP کو جیرو سٹ دیں تو بائی صاحب ڈلی کی جنتہ ساپ ساپ یہی تو کہہ رہی ہے کہ ہم کو BJP نہیں چاہیے ہم کو آم آدمی پارٹی چاہیے کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی ہے کہ ہم کو BJP نہیں چاہیے ہم کو آم آدمی پارٹی چاہیے لیکن بھائی تب یہ چوری چھپے یہ بدماشی کر کے ڈلی کے اوپر راج کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ایک چھوٹا بچہ میچ کھیل رہا تھا کرکٹ میں چاہ رہ گیا تو اس کے بعد کرکٹ کا بلہ اور بول لے کے دونوں لے کے بھاگ گیا ایسے ہی ہیں ایک کے بعد ایک چناؤ آرتے جا رہے ہیں لیکن یہ اس طرح سے بدماشی کر کے ڈلی کے اوپر راج کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ شرد شرم موجود ہیں شرد جو ارون کیجری وال کا گصہ ہے کتنا واجب ہے کتنا جائز ہے دیکھیں جائز تو یہ ہے ہی کیونکہ یہ جو بل آ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بل جو ہے چنیوئی سرکار کے عدکار کام کرتا ہے بے شک اس بل میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اوپراج پال کی انومتی لینی ہوگی یعنی کہ ان سے منظوری نہیں لینے کی بات منظوری لینے کی بات نہیں کہی گئی ہے اس میں کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ سرکار کو یا منطری منڈل کو ان کی رائے لینی ہوگی لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی جو اسطیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو چنیوئی سرکار ہے وہ اپنے فیصلے کرنے کے لئے سوطنطر ہے اور بعد میں کیونکہ سوچت کرنا ہوتا ہے اوپراج پال کو کیونکہ تین وشے کو چھوڑ کر باقی جو سرکار کام کرتی ہے باقی جو راجت سرکار ہیں انہی کی طرح سے دلی سرکار کام کرتی ہے اس میں حصے دار بنانا ہوگا اپنی فائل جو ہیں یا اپنے فیصلے جو ہیں وہ اپراج پال کی رائے کے لئے بھیجنے ہوگے اب یہ جب پرکیرہ چلے گی تو اس میں سمیں بھی لگ سکتا ہے کیونکہ یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ کتنے سمیں میں اپراج پال کو اس پر اپنی رائے دینی ہوگی پہلے بات تو اس میں دیری ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ پریکٹیکل بات ہے کہیں لکھا نہیں ہوا ہے کہ اگر اپراج پال کسی وشے سے یا کشی فیصلے سے سہمت نہیں ہوں گے تو پھر اس فیصلے کا ہونا آسان نہیں ہوگا کیونکہ دلی کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ سارے ادھکاری کے اندر سرکار اور اپراج پال کے سیدھے نردیشن پہ کام کرتے ہیں وہ انہی کندر آتے ہیں تو کیسے ادھکاری جو ہیں وہ جو نرواچی سرکار ہے چنی سرکار ہے ان کے کہنے پر کام کریں گے جبکہ LG کی رائے کچھ اور ہوگی تو ساری سمسیہ یہاں پر ہے کہ سارے فیصلے LG کے پاس جا رہے ہیں اور وہ اس پر اپنی رائے دے رہے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھا جا رہا ہے یا پھر نہیں بڑھا جا رہا ہے یا ٹکراب چل رہا ہے تو وہ ستیتی یہاں پر ہمیں نشت روپ سے دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ساتھی یہ کیول دلی سرکار کے ادھکار یہ بھی کم نہیں کر رہا ہے بلکہ جو ویدھان سبھا ہے دلی کی اس کے بھی ادھکار کم کرنے کی بات یہ کرتا ہے بہت بہت دھنیواد اس تمام جانکاری کے لئے آپ کا شرط واقعی میں جو چنتہ ہیں جائز ہیں مکہ منتری عربنکی جیوال کی تو دیس کی بات پہ ایک چھوٹا سم لوگ بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد پسچے منگال کا دنگل ممتہ بانت جی تلیبیل کانگرس نے جاری کیا اپنا گھوشنا پتر کیا ہے خاص بتائیں گے آپ کو ممبئی کے پولس کمیشنر کو بدل دیا گیا ہے ممبئی کے پولس کمیشنر پرمبیر سنگھ کو ہتا کر ہیمنت نگرالے کو نیا پولس کمیشنر بنایا گیا ہے اور پرمبیر سنگھ کو ہوم گارڈ میں بھیج دیا گیا ہے مکیش امبانی کے گھر کے باہر سکاپیوں ملنے والے ماملے میں ممبئی پولس لگاتار ویپکش کے نشانے پر چل رہی ہے اور آپ کو بتا دیں اس ماملے میں مہاراش کے پور مکی منتری دیویندر فرنفیس نے کہا ہے کہ پرمبیر سنگھ اور سچنوازے چھوٹے لوگ ہیں ان کے پیچھے کون لوگ ہیں اس کی جانچ ہونی چاہیے سچنوازے کو آپریٹ کرنے والے کچھ لوگ سرکار میں بیٹھے ہیں ممبئی اور مہاراشت کے اتحاس میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اگر رکشہ کرنے والے ہی اس پرکار سے اپرادی تطوہ بن جائے تو سرکشہ کون کرے گا یہ سوال ہے اس میں سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ اپی آئے سچنوازے انہیں نوکری میں واپس کیوں لیا گیا اور ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی سنیل سنگھ موجود ہے سنیل جو یہ پور مکھی منتری کا بیان آیا ہے دیویندر فرنویس کا اپنے آپ میں بہت اہم گمبیر سوال یہ کھڑے کر رہا ہے کس طرح سے یہ معاملہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب کمیشنر کو بھی بدل دیا گیا ہے جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا اور جیسے اس بات کا خلاصہ ہوا کی جو جانچ ادھکاری ہیں کریمینل انٹیلیجنس یونیٹ کے سچین وجہ وہ سکورپیو کار کے جو مالک ہے منسوب ہرین کو جانتے ہیں اور پہلے آپس میں ان لوگوں نے بات بھی کی ہے اور یہ جو کار ہے سکورپیو اس کو سچین وجہ استعمال بھی کر چکے ہیں اور یہ کھلاسہ بھی ویدھان سوا میں خود دیویندر فرنویس نے کیا تھا اور اس کے بعد معاملہ جو گہر آیا اور پھر ترنت آنم فان میں آئیو بھی بدل دیا گیا تھا اس پورے معاملے کا تب ہی لگ رہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا کچھ معاملہ ہے اور اس میں بڑے لوگوں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے حالانکہ ابھی تک اینائیے جو اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے اس نے صرف سچین وجہ کو ہی گرفتار کیا ہے لیکن جس طرح سے ثبوت اس کے ہاتھ لگے ہیں اس سے یہ صاف ہے کہ یہ اکیلے سچین وجہ کا کام نہیں ہو سکتا ہے جرور کسی کے کہنے پر انہوں نے کیا ہے کہا کیا ہے تو وہ کہنے والا کون ہے اور اس کا مقصد کیا تھا یہ جرور جاننے کی فلحال جرورت ہے اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس معاملے میں اہم گواب بن سکتا تھا اس منسوک ہرن کی موت ہو چکی ہے اور وہ سندگ موت ہوئی ہے اس پورے معاملے میں تو دیوین فرنویز جو کہہ رہے ہیں ان کا صاف حسارہ جو ستہ دھاری دل ہے شیوسینہ کی طرف ہے حالانکہ وہ نام اس میں وہ نہیں لے رہے ہیں کہ آخر کون ہو سکتا ہے لیکن پہلے سہی شیوسینہ ان کے نسانے پہ ہے اس بات کو لے کر رہی سچین وجہ کی بات تو سچین وجہ 2004 میں نیلمبت کر دیے گئے تھے گرپتار بھی ہوئے تھے خوزہ اونس کی ہتیا کے آروپ میں جو کی گھاٹ کو پر بلاسٹ کا ایک آروپی تھا سولہ ساتھ نیلمبت رہنے کے بعد ان کو پھر سے سیوہ میں بحال کروایا شیوسینہ نے اور انہیں ممبئی پولیس آئیوکتالے میں لاکر ان کی نیوکی کی گئی اور آپ کو میں دکھانا چاہوں گا خاص کر کے کہ نئی جو پولیس عمارت بنی ہے یہ نئی ممبئی کی پولیس عمارت کی چوتھی منجیل پر کرمینل انٹریجنس یونٹ کا دفتر ہے قائدے سے اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی یونٹ کا جو انچارج ہوتا ہے وہ پی آئی ایسٹر کا احذیکاری ہوتا ہے لیکن یہاں پر اے پی آئی ایسٹر کے احذیکاری کو اس کا انچارج بنا دیا گیا اور جس طرح سے دیوینٹ فرنیو سے بتایا کہ بڑے سے بڑے جتنے بھی ہائی پروفائل ماملے تھے سب وہی دیکھا کرتے تھے اور جو جانکاری مل رہی ہے کہ اس عمارت سے وہاں پر ایڈیسن سیدھی بیٹھتے ہیں ڈی سی پی بیٹھتے ہیں اور جوائنٹ سی پی کرائیم یہاں بیٹھتے ہیں لیکن ان تینوں کو ریپورٹ نہ کرتے ہوئے وہ سیدھے یہ جو پوری آنی عمارت ہے یہاں پر ممبئی پولیس عمارت بیٹھتے ہیں یہاں پر آ کر اور سیدھے سیدھے جو پولیس عمارت پرمبیر سنگھ انہیں ریپورٹ کیا کرتے تھے یعنی ان کی چھوی پورے ممبئی پولیس میں ایک سنگھم کی بنی ہوئی تھی اور وہ کسی بھی مسئلے پر بینا کسی سیما کے یعنی کسی کی بھی پولیس ٹیشن یا کچھ بھی ہو کہیں بھی جا کر کوئی کاروائی کر سکتے تھے تو اس طرح کی جب چھوی بنا دے گئی تھی اور اس عدیقاری نے جاگریہ کیا ہے تو صحبہ اکتہ پر اس کی گاچ کہیں ممبئی پولیس آئیت پر جانے ہی تھی اور وہی ہوا آج بلکل بہت بہت دھنیواد اور کئی سوال بنے بھی ہوئے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ کا سنیل سنگھ اور ہم آگے بڑھتے ہیں دیس کی بات میں پسچا منگال کا رکھ کرتے ہیں پسچا منگال نے پرچار اوفان پر ہے بی جی پی اتر نمول ایک دوسرے پر سازش شدیانتر کا آروپ لگا رہے ہیں کولکاتا میں بی جی پی دفتر کے باہر ہنگامہ اور پتھراب ہوا پولیس کو ہلکا لاتھی چارج بھی کرنا پڑا بی جی پی نے سازش کا آروپ لگایا ہے اُدھر ممتہ بینر جی نے بھی ان کی جان کو خطرہ بتایا آروپ لگایا کہ انہیں مارنے کا شدیانتر رچا جا رہا ہے ممتہ بینر جی نے آج جھارکا میں ریلی کی یہاں انہوں نے کہا ہے کہ میں سب کو فری میں کورونا کٹی کا دینا چاہتی ہوں لیکن پردھان منتری موڈی ایسا نہیں کرنے دیتے کیوں نہیں کرنے دیتے بی جی پی نے موف تکے کا وائدہ کیا تھا لیکن وہی نہیں دیا گیا اُدھر ممتہ بینر جی جو پششے منگال میں کم تکے دینے کے آروپ پر سرکاری سوطروں کا کہنا ہے کہ تکے پریات ماترہ میں دیے جا رہے ہیں اور سب کا پریوگ بھی ابھی نہیں ہوا ہے بہرال آپ کو بتا دے کی آج ترنبول کانگریس نے اپنا گھوشنا پتر جاری کیا ہے گیارہ مارچ چودہ مارچ کو ٹلنے کے بعد اب آج جا کر اس کی گھوشنا ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دھارمک اور جاتے ایکتا کو برقرار رکھا جائے گا بہری طاقتوں کو ایکتا کو توڑنے نہیں دیا جائے گا ہر سال پانچ لاک نئی نوکریاں دینے کا بھی وادہ ہے ڈی بی ٹی کو دھارل کی محلہ آکے خاتے میں دیا جائے گا چھاتر کریڈٹ کارڈ یوجنا لاغو ہوگی ڈیڑھ کروڑ پڑیواروں کو گھر پر ہی راشن ہر سال دس لاک چھوٹے کاروبار کا بھی وادہ ہے اور مائلاؤں کے لیے کئی یوجنا ہیں جو ممتہ بینجی نے بادہ کیا ہے تو آسام میں بھی چناب ہو رہے ہیں آسام میں مکھے منتری پت کی پربل دعویدار مانے جا رہے ہیں منت بیسوس شرمہ نے ڈی ٹی وی سے کہا ہے کہ سی اے بھلے چنابی مدہ نہیں ہے لیکن اس پر ہم پرتبادھ ہیں انہوں نے کانگریس اور اے آئی یو دی ایف کٹ بندن سے مل رہی چنوٹی کو لے کر کہا ہے کہ بدرودین اجمل نے کانگریس پر کبزہ کر لیا ہے اور دیس کی بات میں آگے ہے لاؤڈ سپیکر پر ازان کو لے کر کیوں اٹھ رہے ہیں سوال موسیقی موسیقی الاباد یونیورسٹی کی وی سی نے پریاغ راج کے ڈی ایم کو خط لک کر کہا ہے کہ صبح کی آزان سے ان کی نیند میں خلل پڑتا ہے اور پھر وہ سو نہیں پاتی اس لیے پریشانی سے ان کو نجات دلائی جائے پرشاسن کا کہنا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے آدھیش کا پالن کریں گے ادھر مسجد سے لوگوں کا کہنا ہے کہ والیوم کو انہوں نے کم کر دیا ہے پریاغ راج میں کلائب روڈ کی اس مسجد سے صبح ساڑھے پانچ بجے کے قریب ہونے والی آزان سے الاباد یونیورسٹی کی وی سی صاحبہ کی نیند میں خلل پڑتا ہے مسجد ان کے بنگلے کے پاس ہی ہے انہوں نے ڈی ایم کو ایک خط میں لکھا ہے کہ روز صبح قریب ساڑھے پانچ بجے کے آس پاس مسجد کے مولوی کے آزان سے میری نیند ٹوٹ جاتی ہے اور پھر نہیں آتی نتیجے میں مجھے سردرد ہو جاتا ہے اور دن کے کام پر بھی اثر پڑتا ہے میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں لیکن اگر بینہ لاؤڈ سپیکر کے آزان ہو تو کسی کو خلل نہیں پڑے گا سمبیدھان بھی ناغرکوں کے دھرمن ارپیکش سہستتو کی بات کہتا ہے اسے پوری طرح لاغو ہونا چاہیے کرپیا اس تیز آزان سے پیڑیت لوگوں کی زندگی میں تھوڑا شانتی بحال کریں آزان لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں بلانے کے لیے دی جاتی ہے دنیا کی پہلی آزان مدینے میں مسجد قبہ میں ہوئی تھی جسے پیغمبر محمد صاحب کے کہنے پہ بلال نام کے ایک شخص نے دی بیسویں صدی میں لاؤڈ سپیکر کی ایجاد کے بعد مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر سے آزان شروع ہوئی اس کا مقصد دور دور تک لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دینا ہے لاؤڈ سپیکر کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس مسجد کے منیجمنٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے لاؤڈ سپیکر کی آواز کم کر دی ہے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو جس کا پرمیشن بھی ہے دو ہارن کا انسپیکٹر صاحب نے دروگا جی کو بھیجا تھا کہ آپ کا جو ہے لاؤڈ سپیکر تھوڑا تیز بج رہا ہے جس سے لوگوں کو ڈسٹرمنس ہوتا ہے ہم نے اس کا ویلوم اور بھی کم کرا دیا ہے اگر اور کسی کو نکت ہوتی ہے تو صبح کے ٹائم ہم بلکل بلکل سلو کر دیں گے کہ ہاں پچاس میٹر یا سو میٹر تک بھی آواز نہ جائے ہائی کورٹ کا عدیش ہے کہ لاؤڈ سپیکر رات دس بجے سے صبح چھ بجے کے بیچ نہیں بجیں گے شور کی بھی سیما تائے ہیں لیکن لوگ اسے نہیں مانگے ہر جگہ سڑکوں پہ دھارمی کا آئیوجن ہوتے ہیں ان میں ارس، میلاد، بھگوٹی جاگرن درگا پوجہ، رام لیلا شامل ہیں سڑک پہ پنڈال لگا کے شادی بیواہ اور برثڑے میں شور ہوتا ہے بارات دس بجے کے بعد بھی سڑکوں پہ شور مچاتی چلتی ہے دیوالی میں تیو وقت کے بعد آتش بازی کا بھاری شور ہوتا ہے ہائی کورٹ کی روک کے باوجود کاموریے تیز ڈیجے بجاتے ہیں پولیس و پرشاسن ان میں سے کچھ نہیں روکتا ہے اس لیے جب ازان پہ اعتراض ہوتا ہے تو کچھ لوگوں میں اس پہ تیکھی پرتکریائیں ہوتی ہیں اس ملک میں تمام لوگ ایک دوسرے کے مذہب کی پوری طریقے سے اس دوسرے کے مذہب کا عزت اور اعترام کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے مسجدوں سے آزانے اور مندروں سے کرتر بھجن کی آوازیں فضا میں گوزتی رہتی ہیں کبھی کسی کے نیند میں اس سے خلل نہیں آیا کرتا ہے تو اس وجہ سے اس طریقے کی باتیں کرنا بے مانے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تیع کرے گی یہ قانون کا پالن ہو جب لاؤڈی سپیکر کا عوشکار نہیں ہوا تھا تب بھی دنیا میں دھرم تھا اور اگر دنیا سے لاؤڈی سپیکر چلا جائے گا تب بھی دنیا میں دھرم رہے گا اس لئے لاؤڈی سپیکر کو بلا وجہ کا مدہ نہیں بنانا چاہیے لیکن جہاں تک نوائس پولیوشن کے قانون کا سوال ہے تو اسے دیش کے ہر ناغرک کے اوپر برابر سے لاؤڈی ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا تو لوگوں میں ریاکشن ہونا سوا بھاویک ہے علاباد میں نیتین گپتہ اور لکھنوں میں راجش کے ساتھ کمال خان انڈی ٹیو انڈیا کرناٹک سے خبر ہے کرناٹک وقف بورڈ نے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک ازان پر روک لگا دی ہے بورڈ کی طرف سے سرکیولر میں اس دوران لاؤڈ سپیکر کے پریوک پر روک لگائی گئی ہے اس پر سبھی مسجدوں اور درگاہوں کو عمل کرنا ہوگا بورڈ نے صاف کیا ہے کہ ازان پر روک نہیں ہے صرف لاؤڈ سپیکروں کے پریوک پر روک ہے یہ دھنئی پروڈوشن کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے کئی لوگوں کی شکایت ہے کہ صبح پانچ بجے سے چھ بجے کے بیچ جب ازان کی آواز لاؤڈ سپیکر سے آتی ہے تو ان کی نیند خراب ہوتی ہے اب کرناٹک وقف بوٹ کے سی ایو ایمی یوسف کی طرف سے ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے کہ رات میں دس بجے سے صبح چھ بجے کے بیچ مسجدوں اور مزاروں میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر روک لگائی جا رہی ہے ایسے کوئی بھی میں سمجھتا ہوں ان کی سرکولر پر پابند نہیں ہوگا ان کے کہنے پر پابندی نہیں ہوگی جورمنٹ سے اگر کوئی طرح کا خانون نکل دا ہے تو آپ جورمنٹ سے بات کر کر اس کو چھے کی جگہ پانچ پانچ کی جگہ چار کرانے کی کوئی سکتا ہے دراصل فجر کی آزان یعنی صبح کی پہلی آزان عام طور پر پانچ سے چھے بجے کی بیچ ہوتی ہے اماموں اور مسلم سنگٹنوں کی طرف سے مانگ کی جا رہی ہے کہ اسے گھٹا کر صبح چھے بجے کی جگہ پانچ بجے تک ہی سمیت کر دیا جائے کبھی چار پیتالیس پریشانی ہوتی ہے تو کہیں پانچ سے چھے کے بیچ میں ایسے میں الگ الگ ٹائمنگ کی جازت نہیں دی جا سکتی جب تک سرکار کوئی فیصلہ نہ لے ان کو لے کر اٹھ رہے ویوات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے مقصد سے ایک ایسا ڈیوائیس یعنی ینتر وکسٹ کیا جا رہا ہے جو ایمپلی فائر سے جوڑا جائے گا اور یہ لارڈی سپیکر کی آواز خود ہی پرمیسیبل لیمٹ پر لے آئے گا تو ہم تمام علماء رمائیدین اور سیاسی خائدین مل کر ایک ایسا آلہ تیار کر رہے ہیں جس کے ذریعے سونڈ کو کنٹرول کر دیا جائے اگر آملی فائر میں رگا دیا جائے تو وہ سونڈ زیادہ نہیں آئے گا جیسے کاروں کے اندر بھی بسون کے اندر بھی سپیڈ کنٹرولر ہوتا ہے اسی طرح کا ایک کنٹرول کا آلہ اس وقت ہم تیار کر رہے ہیں تمام مساجد میں اگر لگا دیں گے تو کوئی شکاہت باقی نہیں رہے گی اور دوسروں کو تکلیف بھی نہیں ہو لارڈ سپیکر پر آزان دینے کو لے کر جہاں کچھ لوگ آپس میں بھیڑ گئے ہیں وہیں اسی شہر میں کچھ پرگتی شیل دھرم گرو ایک ایسے ڈیوائس بنانے کی کوشش میں جڑ گئے ہیں انجینئرز کی مدد سے جس کے ذریعے اگر آزان دی جائے تو بھی کسی کو پریشانی نہ ہو یہ جو رفپا سرکار بھی یہی چاہتی ہے کہ تقرار کی جگہ سمحتی بنے بینگ نورو سے کیامرامن گووین مورتی کے ساتھ نحال قدوائی انٹی ٹی و انڈیا دلی میں ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی گسے میں آ کر جب ایک بیٹے نے اپنی ماں کو ایسا تھپڑ مارا کہ اس کی موت ہو گئی پولس نے آروپی بیٹے کو اب گرفتار کر لیا ہے جس ماں نے نو مہینے کوک میں رکھا انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا پڑھایا لکھایا اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنانے کی کوشش کی اسی بیٹے نے اپنی ماں کو ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ چھتر سال کی بزرگ ماں سڑک پر گری تو اٹھ نہ سکی اسے اسپطال لے جائے گیا تو اس کی موت ہو گئی ساماجک تانے وانے کو جھگجور دینے والی گھٹنا دلی کے بندہ پور علاقے میں پندھرہ مارچ کو ہوئی پارکی میں تالہ لگاؤ تھا یہ ہمارے ہائیزمیٹ نے بولا تھا کہ یہ تالہ پھروا دو ان کو جو اوپر فلور میں ہے تو انہوں نے نمک کھولا اور انہوں نے بولا یہ پارکی میں آ رہی ہے اس کے بعد ہم جب اپنے گیٹ کے باہر کھڑے کے کلی ہیں تو ماتا جی کو ان کے لڑکے کو جو بھی گھسہ آیا جیسے بھی اور پھر اس کے بعد وہ ماتا جی گھے گئے آروپی بیٹے نے بینہ پولیس کو جانکاری دیئے ماں کا انتیم سنسکار بھی کر دیا لیکن جب گھٹنا کا ویڈیو وارل ہوا تو پولیس نے کیس درد کر بیٹی کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق واردات کی وجہ پارکنگ کو لے کر مرتک کے بیٹے اور اس کے قرائے دار کی بھی جھگلا ہوا دراصل مرتک کی بیٹی نے گھر کے پارکنگ ایریا میں ایک دکان بھی کھولی ہوئی ہے ماں نے بیٹی سے دکان کی چابی لانے کو کہا لیکن جب وہ دیر تک نہیں آئی تو آروپی نے گسے میں آ کر ماں کو تھپڑ مار دیا اس معاملے کو لے کر دلی مہیلا آیوگ نے بھی دلی پولیس کو پتر لکھ کر بزرگوں کی سرکچہ سنشت کرنے کو کہا ہے نئی دلی سے مکیس سنگھ اینڈی ٹی و انڈیا